بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیڈ نیوز ابراہیم راجعہ شو پر ساتھ میں ہوں اسماع شوکت و میرے ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجعہ صاحب اسلام علیکم ابراہیم راجعہ صاحب وعلیکم و السلام آج کی چار بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ نیوز کی اندھونی کہانی ابراہیم راجعہ صاحب سے جانے گے آج کی سب سے بڑی پہلی اہم خبر عمران خان کی رہائی کے مطالق ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے سائفر کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا اس فیصلے کے دو اہم لکات آپ کو بتائیں گے اس پوری صورتحال میں آرمی چیف کے مطالق حساس خبر ہے خبر کا تعلق پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاستدان اور مقبول ترین لیڈر عمران خان سے ہے اس واقعے سے جڑے ہوئے دو اہم کرداروں کے نام اور تصویر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سائے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ایک حساس عمالت میں فورٹی ون منٹ تر کیا کچھ ہوتا رہا آج کی دوسری بڑی اہم ویکنگ نیوز عمران خان اور جی ایچو کی دو بڑی اہم شخصیات کے حوالے سے کیا اہم ویکنگ خبر آ رہی ہے عمران خان کو اڈیلا جیل سے منتقلی کے حوالے سے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا اخبار نے کیا خبر شائع کی ہے آپ سے پانچ منٹ پہلے اس خبر کو شائع کیا گیا ہے یہ خبر کیا ہے اس کے دو نگات آپ کے ساتھ چھیک کریں گے عمران خان سے دو اہم شخصیات جو ہیں وہ ملاقات کرنے کے لئے پہنچی وہ اہم شخصیات کون سے تھی عمران خان سے متعلق عمران خان سے جڑے ہوئی 73 سیکنڈ کی کون سے ویڈیو وائرل ہے عمران خان ساکر کیا آپشن سے کہ اس پر خان صاحب نے کیا جواب دیا اور عمران خان نے پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا اعلان کر دیا وہ اعلان کہہ یہی آپ کے ساتھ چھیک کریں گے آج کے تیسی بڑی اہم برکی نیوز آرمی ہاؤس سے عمران خان کے متعلق ایک بہت بڑی برکی نیوز آئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے وہ جی قیادت اور عمران خان کے درمیان پیغام ویسا کا نام شائع کر دیا ہے وہ پیغام ویسا کون ہے اس پیغام ویسا کی جانب سے عمران خان کو کیا اہم پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا اس پوری صورتحال میں ایک ریڈ زون کی حساس امارت میں چونتیس منٹ تک کیا غیر معمولی واقعہ ہوا اور یہاں پہنچنے والی چار اہم شخصیات کون سے تھیں کیا یہ غیر معمولی واقعہ ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کی جوتی بڑی اہم برکی قبر مریم نواز کے خلاف عملاً ادم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی ہے مریم نواز سے چڑھی ہوئی ایک ویڈیو بھی وائلل ہے اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں یہ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا لیکن اس ویڈیو کو جو ہے وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ میں جا رہی ہے کئی لاکھ ٹویٹس جو ہیں اس حوالے سے ہوئے ہیں اور اسی ساری صورتحال میں شباز شیفوں کے شخصیت نے انڈریکٹلی ہموش رہنے کی ہدایت کی ہے آج کی چار بڑی بیگی نیوز پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا ہر ساتھی ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ مسلم اگنون کے ٹویٹر اکاؤنٹ اوفیشلی پر ایک جالی پول ہوا اور اس پول کے مطابق عمران خان سے زیادہ فیمز جو ہیں وہ مریم نواز ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کے اخیر میں پاکستان کے ساتھ زیادہ فیمز جو عمران خان ہیں یا پھر مریم نواز ہیں بات کر لیتے ہیں ہاں آج کے پہلی اہم برکی خبر کے حوالے سے عمران خان کی رہے کے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے اس فیصلے کے حوالے سے تفصیلات دینے سے پہلے آپ کو ہم جو ہیں وہ خبر بتائیں گے اور خبر کچھ یوں ہے کہ پہلی دو نومبر کو وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور پھر پندرہ مارچ کو ان کے گھر پر حملہ کر کے مرتضی بھٹو ترس پر قتل کی کوشش ہوئی پھر اٹھارہ مارچ کو ان کے گھر پر حملہ ہوا پیشی پر سنکڑوں نوالوں و افراد میں حملہ کر کے مران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی ساتھ ساتھ چودرے شجاعت کے نلائق اولاد تمام تر مظالم کے باوجود سب سے بڑے مارجن سے بارک ہار کر ظلیل ہوئی پھر مینڈر چھین کر امینے ایم پی اے بن گئے لیکن ان کی حوث اب بھی ختم نہیں ہو رہی اور اب زمنی انتخابات میں بھی پرویز الہی فرمی کی کاغذہ جمع نہیں ہوئے انہیں دیئے اور ورکرز کو گرپتار کر لیا گیا ہے رازہ صاحب مجھے بتائیے گا مجھے اپنے متعلق ایک حساس خبر آ رہی ہے خبر کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے فیمس لیڈر عمران خان سے ہے کیا یہ واقعہ ہے کیا دو اہم نکات ہیں کیا تفصیلات ہیں جو سائفر کیس کے حوالے سے آ رہی ہیں ہماری ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا جو اس واقعے سے جڑے ہوئے دو عام داروں کے نام اور تصابیر ہیں وہ بھی ہماری ناظرین کو بتائیے گا دیکھیں اس ماہ جی اچ کیو کے دو عالی اور حاضر سروس جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے جو خبر نشر کی ہے اس خبر کے دو نقات بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اور اس خبر کی اندرونی کہانی بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ دو جنرلز آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق یہ خبر انتہائی حساس نویت کی ہے اور عمران خان صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ایک مرتبہ پھر الیکشن دو ہزار چوبیس میں ثابت ہوئے ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر بہت اہمیت کی عامل ہے اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک بہت غیر بامولی اجلاس ہوا ایک ایسا ہائی پروپائل اجلاس جو کہ طاقتور حلقوں کے متعلق ہے اس اجلاس کے متعلق کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اس کا کوئی پریس ریلیز انیشلی جاری نہیں کیا گیا اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ یا عام طور پر ذرائع سے جو خبر سامنے آ جاتی ہے تو ذرائع سے بھی اس کے متعلق کوئی خبر سامنے نہیں لائے گئی لیکن آج کے دن میں اس حوالے سے اب ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ایک آلہ ترین سطح کے اجلاس کے متعلق اب پہلا انکشاف یہ ہوا ہے کہ اس اجلاس میں براہ راست عمران خان صاحب کے کیسز اور عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ڈسکس کیا گیا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جی ایچ کیو سے جڑی ایک شخصیت جو ہے یہ ایک مقام پر پہنچی اس شخصیت کا نام بھی رویل کیا گیا ہے یہ بتایا گیا کہ جی ایچ کیو سے جڑی یہ شخصیت ایک مقام پر پہنچی اس کے بعد انو نے ایک ملاقات کی اس ملاقات کو رضمندی کے ساتھ خفیہ رکھا گیا یعنی دونوں اطراف سے اس ملاقات کو رازداری میں رکھا گیا اس کے بعد اس ملاقات کا کوئی اعلامیہ بھی جاری نہیں کیا گیا لیکن اس اہم ترین ملاقات میں عمران خان صاحب کے متعلق ایک فیصلہ کن پیغام پہنچا دیا گیا عمران خان صاحب جنہیں بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے باوجود پاکستانی عوام نے نوے فیصد تک ووٹ دیے اور چمٹے اور ٹریکٹر ٹرولی اور بینگن جیسے موزکہ خیز نشانات کے باوجود لوگوں نے یہ نشانات دھونڈ دھونڈ کر ان پر مورے لگائیں اور شریف خاندان کو سیاسی طور پر نشانے عبرت بنا ڈالا اور جو بھی عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے پوری پیڈیم کو عوام نے مائنس کر دیا اب اس پوری صورتحال میں یہ جو آلہ ترین سطح کا اجلاس تھا جس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور عمران خان صاحب کے کیسز ختم کرنے کے لیے ایک اہم ترین ملاقات ہوئی اب اس کے متعلق ایک اہم انکشاف ہوئا ہے یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی شریک تھے تاثر یہ ہے کہ جی ایچ کیو کی اس شخصیت نے یہ ملاقات کی اور یہ پیغام برائراز پہنچایا گیا پی ٹی آئی کی قیادت کو جن میں علیمہ خان صاحبہ بھی شامل ہیں اب یہ پیغام اس پیغام سے مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے اور نیا پیغام ہے تاظر ترین خبر ہے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بچھرا بی بی صاحبہ کو ملاقات کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو کنونس کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں ورنہ مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں اب اس پوری صورتحال میں جو دوسرا اور نیا پیغام پہنچایا گیا ہے اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب اگر ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں تو پھر ایک رات کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر جو دو سو تین کے قریب کیسز ہیں یہ دو سو تین کیسز عمران خان صاحب پر ایک ہی رات کے اندر ختم ہو جائیں گے اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں اب یہ جو پیغام ہے اس کے متعلق پہلے معلومات سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب یہ معلومات ایک ویڈیو کی صورت میں سامنے آئی ہیں علیمہ خان صاحبہ کی یہ ویڈیو ہے اور انہوں نے اس ویڈیو میں ان ملاقاتوں کی ان پیغامات کی پوری تفصیل بتائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ سب سے بڑی توہین تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ایک رات میں عمران خان صاحب کے دو سو تین کیسز ختم ہو جائیں گے کسی پروسس کے بغیر آپ اگر یہ کیسز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز جالی تھے اور یہ تو براہ راست عدالت کی توہین کی گئی ہے لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کی دو حاضر سروز شخصیات اور عمران خان صاحب کے متعلق پاکستان کے ایک بڑے معروف انکر نے جو ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نشر کیا ہے جو کہ شریف خاندان کے لیے بڑی بھیانک ثابت ہو سکتی ہے اس کے متعلق آپ کو مختصر بتاتے ہیں اب یہ جو خبر ہے یہ ایڈ اس وقت آئی جب میڈم تھیف منسٹر یعنی مریم نواز کو ایک عالمی میڈیا نے میڈم چیف منسٹر کے بجائے انورٹیڈ کومس میں میڈم تھیف منسٹر قرار دیا اب ان کی ہدایت پر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا پی پی وان سکس سکس میں اور یہاں پر پی ٹی آئی کے امیدوار چودری خالد گجر جو فارم پورٹی فائیو کے مطابق یہ مارکہ جی چکے تھے ان کی ریشگاہ پر بدترین چھاپا مارا گیا ہے وہاں پر ان کی خواتین کو حراسہ بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد ایک اور ویڈیو اس وقت مارل ہو رہی ہے بڑی دلخراج قسم کی ویڈیو ہے اس کے کچھ مناظر پروڈیوسر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہماری سکرین پر چلائیں کیونکہ اس ویڈیو کو بھی پاکستانی میڈیا نے جو شریف خاندان کے ہاتھوں اس وقت زنجیروں میں جکڑاوا ہے اس نے نشر نہیں کیا اب یہ ویڈیو جو پی ٹی آئی کے منتقب پنجاب اسیمبلی کے رکن حافظ فرط عباس ان کی ہے نو دن سے ان کو قید کیا گیا ہے اور ان کو نہ سیری دی جاری ہے نہ افتاری دی جاری ہے اور مبینہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جارہا ہے لیکن یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز اور ایک بڑی تکلیف دے اور دلخراج ویڈیو اگین پاکستانی میڈیا نے اسے نشر نہیں کیا کیونکہ ڈی سی آفیس گجرات میں جب چودری پرویج علائی کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کی گئی تو یہاں پر بڑی تعداد میں جو کارکن ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو کی دو بڑی شخصیات یعنی دو طاقتور ترین جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ خبر پاکستان کے ایک معروف اینکر نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر شیئر کی ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک ایسی خبر آگئی جو کہ نواز شریف کے لیے تباکن ثابت ہوئی ہے اور ایک ایسا فارم پورٹی فائیو اور فارم پورٹی سیون اس کا آڈٹ ایک ایسی متبر شخصیت نے کر دیا ہے کہ اب نواز شریف کی یہ نشست جو ہے یہ مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اب یہ جو شخصیت ہیں جو کہ فافن کی پہلے سربراہ بھی رہی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ایک سو تیس کا ہم نے پورا آڈٹ کیا ہے چونتیس پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جن پر اچانک ٹرن آوٹ نوے فیصد سے زائد کر دیا گیا آگے جو انہوں نے خبر بتائی ہے یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس ناکام فراڈ اور شرم ناک ریاست میں کس قسم کے گھناؤنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں جب میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں ناکام اور شرم ناک ریاست تو میرے ساتھ کچھ ویورٹ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن کسی جنگلی قبیلے میں بھی جنگلی معاشرے میں بھی اس قسم کی اندھیر نگری نہیں ہوتی جو خبر میں آپ کو آگے چل کر بتانے والا ہوں اب انہیں ایک سو تیس جہاں پر چونتیس صرف پولنگ سٹیشنز کا ٹرن آؤٹ نوے فیصد سے زائد کیا گیا یہاں پر نواشریف کے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون پر چوہتر ہزار ایڈیشنل ووٹ ایڈ کیے گئے یعنی چوہتر ہزار ووٹ بعد میں زبردستی ایڈ کیے گئے لاہور شہر میں اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا کہ اس کو لائیو ٹیلی کاؤسٹ ہونا چاہیے اس کی ری کاؤنٹنگ اور اس کے آڈٹ کو یہ کس نے کہا ہے فاپن کے سابق سربراہ سربرباری صاحب نے جو کہ انتخابی عمل کی کئی برسوں سے نگرانی کرتے رہے ہیں اب بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم نے آڈٹ کروالی ہے یہاں پر چوہتر ہزار ووٹ چوہتر ہزار چوہتر سو نے یہ مت سمجھے گا چوہتر ہزار جالی ووٹ جو ہیں یہ نواشریف کو ڈالے گئے ہیں اور انہوں نے کہا اس کا آڈٹ کر کے لائیو ٹیلی کاؤس کریں تو نواشریف کا یہ بھیانک راز کھل جائے گا کہ کیسے نواشریف کو یہاں سے زبردستی جتوایا گیا لیکن یہاں پر عمران کان صاحب اور اسی طرح دو طاقتور جنرلز کے متعلق جو ایک اہم ترین خبر ہے یہ خبر آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں کیونکہ جب یہ خبر آئی تو این اس وقت پی پی ون فورٹی سیون لاہور سے بھی ایک بڑی دلخراش ویڈیو ویرل ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ شہباز جو کہ اپنی نشست عملا ہار گئے تھے یہاں پر ری کاؤنٹنگ بھی نہیں کرنے دی جاری صرف پانچ ہزار ووٹوں کی مارجن سے وہ یہاں سے دھاندلی زیادہ نتائج کے بعد جیتے تھے تو یہاں پر احماد اذر نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی کوشش کی تو ان کے نومنیشن پیپر وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ دفتر کا وقت ختم ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے حکام سے حماد اذر نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا لیکن یہ اس سیٹ پر حماد اذر کے جو نومنیشن پیپرز ہیں وہ ایکسپ نہیں کیے گے اور ان کو یہ پیپرز جمع نہیں کرانے دیے گے لیکن یہاں پر ایک اور بہت اہم خبر پی ٹی آئی کے اندر غدار کون ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا پیغام سامنے آیا کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کے متعلق بہت سی چیہ مگوئیاں کی جاری تھی اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتاتے ہیں دو جنرلز کے متعلق جو اہم ترین خبر ہے یہ بھی مختصر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب ان دو جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق یہ خبر این اس وقت آئی جب پی ٹی آئی نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا اسلامباد کے تین مقامات سے یہ بڑی خبر آئی ہے ان میں سے ایک مقام ڈی چوک دوسرا مقام پریڈ گراؤن اور تیسرا جو مقام ہے یہ ایف نائن پارک ہے اب تحریک انصاف نے تئیس مارچ کے لیے ان تین مقامات پر جلسے کی اجازت بھانگ لیا ہے اور اگر تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت تئیس مارچ کو نہیں دی جاتی تو پھر تئیس مارچ کو یہ جلسہ کروایا جائے گا اور اس پوری سچویشن میں کچھ ہلکے شیر افضل مروت کے اوپر بڑے سنگین نویت کے الزامات بھی لگا رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ امران خان صاحب نے انہیں جلسوں کی ذمہ داری تو دی ہے لیکن ساتھ ہی انہیں یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کسی بھی قسم کی ہلکی پھلکی بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے اور فوکس صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا جو چھینہوہ منڈیٹ ہے اس کو کیسے واپس لینا ہے اب اسی پوری صورتحال میں جس خبر کا ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ایک معروف انکر نے دو طاقتور جنرلز اور امران خان صاحب کے متعلق ایک اہم خبر اپنے پروگرام میں بریک کی ہے اس خبر کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک آلہ ترین سطح کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں تین فیصلے کیے گے یہ اجلاس تقریباً ایک سو پچپن منٹ تک جاری رہا اور پھر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے دو فیصلے یہ کیے کہ ایک تو منڈیٹ چوری پر پی ٹی آئی اپنی جنگ لڑے گی مزید جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں یہ ریک کاؤنٹنگ کے ذریعے پی ٹی آئی کو ہروانے کی کوشش کی جاری ہے پی ٹی آئی اس پلین کو ناکام بنائے گی اور پھر جو سب سے بڑا فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ دھاندلی کے حوالے سے اس ہفتے میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے بعد ایک اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے آئین اور جمہوریت پر حملہ ہے اور کور کمیٹی عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں مکمل طور پر متحد ہے اب اس پوری صورتحال میں اسلامباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم ترین اور بڑا فیصلہ آیا ہے ایک ایسا فیصلہ جس نے اس پورے سیاسی منظرنامے کو بدل کر رکھ دیا ہے سائفر کیز عملی طور پر ختم ہو کر رہ گیا اس فیصلے کے دو نقاط آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ فیصلہ سائفر کیز کے متعلق اس وقت آیا جب بیریسٹر سلمان صفدر نے سائفر کیز کی ایف آئی آر پڑی تو عدالت کے اندر وہ ہو گیا جو کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عدالت کے اندر اس قسم کا غیر معمولی واقعہ ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے اقلاف سائفر کیز میں جو ایک نام نہاد ایف آئی آر درج کی گئی تھی جب اس کا متن پڑھا گیا تو پھر اس پر جسٹس میاں اورنگزیب نے یہ ریمارکس دیئے کہ مجھے تو اس ایف آئی آر کا کوئی سر پیر نظر نہیں آرہا اس کے بعد یہی جو عدالت ہے اس نے عملی طور پر اس کیس کو مکمل طور پر اڑا کر رکھ دیا کیونکہ عدالت کے تین ریمارکس ایسے آئے جس سے یہ کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا کیونکہ سلمان صفدر نے یہ کہا کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو پبلک کر دیا دوسری جانب عدالت جب یہ کہتی ہے کہ سائفر ہمیں دکھائیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سائفر دکھا دیا تو یہ پبلک ہو جائے گا اس کے بعد جسٹس حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی باتوں میں خفیہ رکھنے والی کوئی بات نہیں ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سائفر میں اصل میں لکھا کیا ہے لیکن اس کے بعد جو فیصلہ آیا عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس کو ختم کرنے کے والے سے یہ بہت اہم ہے کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جانا چاہیے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونکیشن کیا تھی اس پر وکیل نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بتایا کہ ہمیں بھی یہ معلوم نہیں کیونکہ اصل ڈاکومنٹ تو ہم نے دیکھا نہیں یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کا ایک لنک غیر ملکی طاقتوں پورسز اور ممنوع جگہوں سے ہے اور یہ لنک مسنگ ہے یعنی یہ ڈاکومنٹ اصل میں عمران خان صاحب کے پاس نہیں آیا یہ ڈاکومنٹ پہلے کہیں اور چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن نے اس کیس کو اڑا کر رکھ دیا کیونکہ میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی اس کو زیادہ سے زیادہ ایک سیاسی تقریر کہا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اڈو نے یہ بھی کہا کہ یہ کس بنیاد پر شاہ محمود قریشی کو دس سال کی سزا سنائی گئی یہ تو ایک بڑا عجیب میٹر لگتا ہے اور اس پر چونکہ پی ٹی آئی کے پارلمنٹیرین بھی عدالت میں موجود تھے تو اڈو نے کہا یہ الفاظ بولے کہ سائفر کیس عملی طور پر ختم ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی عملی طور پر اب رہائی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھم نیل میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر دو جنرلز کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی حوالے سے اور عمران خان صاحب کی منتقلی کے حوالے سے جو ایک بڑی اور اہم خبر ہے یہ کوکلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ جو پروگرام اینکر ہیں انہوں نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر اس خبر کو اپنے پروگرام میں نشر کیا ہے اب یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب ایک حساس عمرت میں ایک بڑی غیر معمولی ایکٹیوٹی ہوئی اور یہ ایکٹیوٹی اس وقت ہو رہی تھی جب پاکستان کی افواج نے افغانستان کے اندر دہشتگردوں کے خلاف آپریشن بھی کیا کیونکہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کے وارداتوں کی وجہ سے پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں بھی ہو رہی تھی تو اس پوری صورتحال میں ایک طرف حساس عمرت کے اندر ایک بہت اہم نویت کا اجلاس بھی ہوا اور یہ جو انکر ہیں ان کا تاثر یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کا نام بھی انہوں نے ریویل کیا کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا گیا اور اس پیغام رساں کا نام بھی انہوں نے پہلی مرتبہ بتایا کہ یہ پیغام رساں کون تھا یہاں پہ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہوں گے کہ جی ایچ کیو کی جو قریبی شخصیت سمجھی جاتی ہیں فیصل واؤڈا جو کے بڑے پرسرار حالات میں اس وقت سینٹ کا الیکشن آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ ایکسلوسیف خبر دی تھی کہ اصل میں ان کے پیچھے ایمکیم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ایمکیم کے ذریعے اور پیپس پارٹی کے ذریعے فیصل واؤڈا کو سینٹ میں لائے جائے ان کی خدمات کا ان کو معافضہ دیا جائے اب اس پوری صورتحال میں یہ جس شخصیت نے یہ میسج پہنچایا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصل واؤڈا نے پہنچایا فیصل واؤڈا نے یہ میسج نہیں پہنچایا یہ ایک اور شخصیت ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ایک میسج پہنچایا گیا اس میسج کے دو حصے تھے اس میسج کے پہلے سے میں عمران خان صاحب کو یہ کنوے کیا گیا کہ سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی سینٹ کا الیکشن بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پارلمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہوتی ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایوان یہ مل کر کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی دھانلی زیادہ نتائج کے باوجود قومی اسمبلی میں بانوے نشستے ہیں اور اسی طرح سینٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی ایک توانا پریزنس موجود ہے تو اس لیے پیغام یہ دیا گیا کہ سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے نہیں ہوتا خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے اس سے پہلے بھی حفیظ چیک کو ہروا دیا گیا تھا یوسف رضا گلانی کو جتوا دیا گیا تھا سینٹ کے ایوان سے کیمرے بھی برامت کیے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے تو میسج یہ دیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو جو سینٹ کا الیکشن ہوگا یہ بڑا سموت ہوگا نمبر ون پی ٹی آئی کی جو نشستیں بنتی ہیں یہ پی ٹی آئی کو نشستیں ملیں گی نمبر ٹو نمبر تھری پی ٹی آئی کی کی حکومت چلتی رہے گی نمبر فور عمران خان صاحب کو ان کی مرضی کے مقام پر منتقل کر کے مذاکرات کیے جائیں گے اور نمبر پائیو یہ کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ مرالا وار ختم کر دیے جائیں گے اور امپریشن یہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت بہت جلد ختم ہو جائے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی لیکن اس پر عمران خان صاحب نے جواب کیا دیا یہ بھی بڑا دلچسپ ہے ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب مجھے یہ معلوم ہے کہ کچھ چور میرے گھر کے اندر گھسے کچھ لوگوں نے میرے گھر کے اندر گھس کر ڈاکہ مارا میں کیسے بھول جاؤں اس چوری کو اور اس ڈاکے کو پہلی شرط مذاکرات کے لیے ہے کہ اس چوری اور ڈاکے میں لوٹا وہ سمان یعنی جو منڈیٹ لوٹا گیا ہے عوامی منڈیٹ اس کو واپس کیا جائے اس کے بعد مذاکرات ہوں گے اس کے بعد بات چیت ہوگی اور خان صاحب نے کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ ان بوگس ترین کیسز میں عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنا زیادہ دیر ممکن نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ایک جی ایچ کیو کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے پاس اہم خبر ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے شائع کیا ہے جو آپ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی ہیں یہ کوکلی ہمارے ویورز کو بتائیں پھر اس کے متعلق اپنے ناظرین کو اندرونی کہانی سناتے ہیں آج کی دوسری بڑی اہم ویکنی خبر کے حوالے سے بات کر لیں گے آج کی دوسری بڑی اہم ویکنی نیوز جو ہے وہ عمران خان اور جی ایچ کی دو بڑی اہم شخصیات کے حوالے سے ایک بڑی قبر آ رہی ہے راجہ صاحب بتائیے گا کہ عمران خان کو اڈیالا جیل سے منتقلی کے حوالے سے ایک بڑی قبر آ رہی ہے جو سے پاکستان کے سب سے بڑی میڈیا چینل نے جو ہے وہ آنیا کیا ہے یہ کیا تفصیلات ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے 73 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہے ویڈیو میں کیا مناظر دیکھنے میں مل رہے ہیں مران خان سے کون سی دو اہم شخصیات ملاقات کے لیے پہنچیں ہمارے ناظرین کے ساتھ تفصیلات شکریہ کیجئے گا دیکھیں اس میں ایک طرف تو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کو تو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے دوسرا پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات کے معاملے پر اس نیرٹیو کو ہوا دی جا رہی ہے یہ ہر پارٹی کے اندر چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک معروف کولم نویس نے ایک کولم لکھا ہے ایک انگریزی اخبار میں اور اس میں انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا سسٹم خود بن چکے ہیں اس لیے عمران خان صاحب کو اون بورڈ لیے بغیر نہ ملک چل سکتا ہے نہ ایکانومی چل سکتی ہے اور اس کا ادراک کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی اجلاس میں ڈسکشن کی صورت میں ہوا ہے تاثر ان کا یہ تھا کہ اے ملکوں کے کسی اجلاس میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے اور اڈو نے یہ امپریشن دیا کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو مائنس کر کے اس ملک کو اور معیشت کو نہیں چلایا جا سکتا ناجونی ہمارا آج کا پروگرم تک ملکر ہمارا آج کا پروگرم تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ